مجفر نگرزلے دو بار یہاں چناب ہوا پہلی بار دو ہجار بارے میں اور پھر دو ہجار سترے میں لیکن پہلی بار میں یہاں بی ایس پی جی تھی اور دو ہجار سترے میں بی جی پی کا کمل کھلا یعنی سپا کی سائیکل ابھی چلی نہیں ہے لیکن سپا کی سائیکل چل پائے گیا نہیں چل پائے گی یہی دیکھنا دلچسپ ہوگا لیکن سب سے پہلے میں اپنے میمانوں کا پریش کر آدھو کہ جو جو میمان ہمارے ساتھ ہیں ان کے دعوے اور وائدی کیا ہیں آپ کو بتا دے بی جی پی کے طرف سے پر پرموش شرمازی رہیں گے پرموش جی آپ کا بہت بہت سواغت ہے سندیب برمہ جی رہیں گے سوری میں معافی چاہوں گا سندیب برمہ جی رہیں گے اور آپ کو بتا دے کی سپا کی طرف سے آجاد فریدی جی رہیں گے اور تارک مصطفہ جی آر ایل ڈی کی طرف سے رہیں گے اور ڈی ایس پی کی طرف سے آنند پرکاش جی رہیں گے آپ تینوں میمانوں کا سواغت ہے سب سے پہلے سر ستہ داری ڈل سے سوال مل ایس بار پرکاش جی میں آپ کئی بن رہا ہے ہنڈرڈ ون پرسنٹ سب سے پہلے تو میں جی نیوز کو بہت بہت دھنے واد یہاں آمنتر کرنے کے لیے اور جتنا کاریے بی جی پی سرکار نے پچھلے دس سال سے میں سات سال سے موڈی جی کر رہے ہیں پچھلے پانچ سال سے یوگی جی کر رہے ہیں اس کاریے کو دیکھتے ہوئے مجھے نہیں لگتا کہ کہیں تھوڑی سی بھی گنجائش ہوگی ہمارے اوٹ والی تو پرکا جی میں آپ کے ویدھائی کی اپلپدیاں کیا ہے مل اے کے اپلپدیاں کیا ہے آپ کی ہمارے اپلپدیاں گاؤنشالہ روڈز اب آپ کی بجار کی روڈز اور جتنے آس پاس کا چھتر ہے تحصیل بہت جلد بننے والی ہے اور سب سے بڑی چیز ایک باندھ جو پرستاویت ہو چکا ہے لیکن اچاس نہیں تاکی ویسے روک گیا تھا وہ جیسے ہٹے گی ایک دم باندھ بنے گا جو سب سے ہماری سب سے ابھی تو بنے گی جب سرکار آ جائے گی نا ہنڈر ون پرسنٹ سرکار ساڑھے تین سو ووٹ لے کے آنے لگ رہی ہے سر ساڑھے تین سو سے زیادہ سیٹے کی بات کر رہی ہے دیکھیں سب سے پہلے تو میں کہوں گا بی جے پی والوں سے ان کی گھنیتی اچھی نہیں ہے سو پرسنٹ سے زیادہ کوئی چیز ہوتی نہیں ہے ایک سو ایک پرسنٹ تین بار کہہ دیا انہوں نے کوئی وکاس یہاں پڑھ نہیں ہوا آپ کہہ سکتے ہیں کہ سو فی صدی ہم جیت رہے ہیں وہ تو سمجھ میں آتی ہے ایک سو ایک کیا ہوتا ہے پرسنٹیج تو سو پر خطب ہے دوسری بات وکاس کہہ رہے جھوڑ کے ہوئے کہہ رہے ہیں گوشالہ بن گئی اچھی بات ہے اور تیسری چیز کہہ رہے ہیں تحصیل بنے گی وہ تو پچھلے پانچ سال سے کہا جا رہا ہے کہ بنے گی اب بھی نہیں بنی ارے تحصیل ہم بنوائیں گے انیل کمار ویدھائک جیت کر جائے گا وہ ایسا ویدھائک ہے جس کے پاس میں ہر دھرم کا ہر جاتی کا نیجی ووٹ ہے دس ساد دوس آدمی نے کسی کے دکھ سکھ میں نہیں چھوڑا ہر ایک کسی کی موت میں وہ کھڑا ہوا ہر ایک کسی کے شادی بھی ہمیں وہ کھڑا ہوا ہے کس کا موہ جو سے ووٹ نہیں دے گا بلکل سینٹ پر سینٹ کیسے کیسے کام کے ہیں انیل ویدھائک نے اور یہ جو تحصیل کی بات رہے پانچ سال میں نے تحصیل نہیں بنی پانچ سال میں نے باندھ نہیں بنا اب جب سرکار جا رہی تو باندھی بن رہا تحصیل ہی بن رہی سب جھوٹی بات انٹر کولیج انیل جنواز سفا کی سرکاری بنا یہ مہر اپنی لگاؤ بیٹھے پرکاج میں ایک انٹر راج کے انٹر کولیج مہتر پرکاج میں بنایا سرکاری یہاں پہلے نہیں تھا وہ انیل کمار کی دین ہے اور یہ اپنی مہر لگا آگے بیٹھے گئے بی ایس پی کا ہاتھی کیسے سستر افتار میں نہیں سستر افتار میں نہیں ہے دیکھئے ساٹھ ہزار ایس سی کی ووٹ ہے اور یہاں سی جو بی ایس پی کی گنتی سورو ہوتی ہے وہ ساٹھ ہزار سے سورو ہوتی ہے اور انے پرتیاشو گنتی دو چار دس ہزار سے سورو ہوتی ہے اور پہلے بھی جو ہمارے انیل ویدھائک جی یہاں سی سیٹھ سے ویدھائک رہے ہیں وہ بسپا کی دین تھی بسپا سے ہی وہ ویدھائک رہے ہیں اور آنے والے چناؤں میں گٹ بندن پر اپنے پریوار کی جو ویکتی ہے وہی نہیں سی ملے وہی دوسری پارٹی ہو جاگو چناؤں لڑنے کی باتیں کر رہے ہیں اپنے گھر کے سدسچے کو پہلے تھام لے دوسری تو بات کی بات ہے ہاتھی چلے گئے ہیں ہاتھی دھوڑے گا دھوڑے گا دھوڑے گا پارٹی کاریا کرتا ہے تو روپے وہ ہو چکے ہیں آواز بند ہوگی ہوگی آپ بھولی بھولی بائیسو گیٹر ہو چکے ہیں اور آنے والے سمیں میں بھی دو 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 جنو دو فروری کو آگرہ سا چناؤں بھی بگول بجرہ آئے کورونا کال کے ویسے جو بند تھا دو دو تاریخ کو آپ کو پتا لگ جائے گا کہ آگرہ ہم بہت بڑی جن سب آنے والی ہے اس سے ویروہ دے کو پتا لگ جائے گا ہندو مسلمان کا کوئی مددہ نہیں ہے وکاس کے مددے پر ہی لڑا جائے گا وکاس کم نہیں ہوا ہے کتنی سڑھ کے بنیے سب دیکھیں نا پہلے کیا تھا اور اب کیا ہے کتنی بتمیزیں پہلے بہو بیٹیوں کے ساتھ ہوتی تھی کہاں ہوں نہیں لگ رہے ہیں یہ بتائیے گا کہ جتنے آواز کسی سرکار نے آج دکھ دیا سے پہلے بھی سرکارے رہی ہیں بس پاکی بھی رہی ہے سپاکی بھی رہی ہے کس نے کس مسلم کا ذیانا تکیا یہاں 3,000 مکان بنے ہے بھائی صاحب 3,000 مکان دے دیا ہے مسلم پریوار کو میں نے پہلے ہی کہتا نا یہ ساتھ بنے یا نہیں بنے نائی 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 بنے تینا مکان بنے جن میں بائیس سو مکان مسلمز کے ہیں راشن مرے ہاں مہینے میں دو دو بار فری کا راشن میڑا ہے کس نے دیا آج تراکی راشن مل رہا نہیں مل رہا ہے بھائیان مل رہا کتنا راسن ملنا کتنا راسن ملنا پہلی بات تو آواز کی بات لیلو 3332 سجار روبے لے کا آواز بنوائے گئے انہوں نے 3000 دیئے آواز کے جو دعویٰ کر رہے ہیں کس نے 3000 کہاں سے 700 800 آواز بنوائے گئے سر یہ تو 30000 مکان 2200 تو مسلم مسلم کے بنے ہوئے ہاں بن تو گئے نا تو پیسہ کیوں پیسہ کس نے پیسے لیا یہ تو کوئی پیسہ نے لیا گیا یہ تو دیکھئے اب جب بن جاتی ہے تو کسیانی بلکھن کھمپا نوستی ہے کوئی اس چیز کو کاٹ نہیں سکتا ہے جتنا وکاس بھاجبہ سرکار میں ہوا نہ کبھی ہوا نہ آگے ہوگا سر سر یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ گنڈا گردی ختم کی یعنی سپا کنارہ کھالی پلوٹ ہمارا یہ اس طرح کنارہ دیے دارہا بیدان سپا پورکازی میں کبھی کوئی گنڈا گردی تھی نہیں یہ سپا کنارہ کھالی پلوٹ ہمارا بلکل جوٹ کوئی ایسی کوئی سپا میں رہے ہیں یہ ایک بار بتا دیں کوئی پلوٹ کب جایا یا کسی ان کے آدمی نے کوئی گنڈا کرتی نہیں ہوتی ہے بیدان سپا میں رہے ہیں پہلی بار ہی تو سپا میں آئے ہیں اب دیکھیں گے نا ہاتھ میں ہی کیا ہے وہاں تو اوپر سے ڈور چلتی ہے ڈور چھوڑ دیجئے گا اب سے اب سے پانس سال پہلے باگ کے اندر ڈھیکے دار کولو کے اندر کولو والا شام جیسے ہی بندوئی اور اپنے گھر آگے آج 24 گھنٹے اپنے کام کرتا ہے وہ اسے روک ٹوک نہیں ہے کوئی لوٹ نہیں ہے سر یہ تو ہے نا پہلے لوٹ ہوتی تھی گنڈا کر دی ہوتی تھی اب دیکھیں میں پشمی اوپی میں گھوما ہوں پہلے گیار پہلے ڈنگل کھل جاتے تھے ان کی بیچاری کسانوں کی چھوٹی سی سمجھ جاتی یہ تو بدلی ہوئی ہاتھ رات میں کیا ہوا بلاتکار ہوا رات میں جلا دیا بلاتکار ہوا رات میں جلا دیا میں یہ گنڈا کر دی روکی یا نہیں روکی نہیں روکی نہیں روکی اس اس تھانے کے اندر سالانہ ایوریز دیکھ لو کم سے کم دس مقدمے لوٹ کے ہوں گے دس مقدمے یہاں پہ لوٹ کے ابھی اس پہ جو یہ نیر والی پٹڈی ایس پہ دس مقدمے تھانے سے ریکوڈ پتہ لگ جائے گا لوٹ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے نہیں تو سپا ٹھیک تھی آپ کے بی ایس پی کی نظر میں کیا ہے سپا ٹھیک تھی یا بی جب بی ایس پی کا ساسن تو سبھی کو پتا ہے کہ کیسا ساسن ہے ساسن بہت ہی اچھا ماننے بینجی چلاتی ہے اور ان کے ساسن کال کو دوسرے ساماج کے لوگ بھی بہتر بتاتے ہیں یہ ہم نہیں بولے ساماج لوگوں کی اپنی وقتیقت سوچ ہے اور کوئی بھی ایسا اسٹیٹمنٹ ماننے بینجی بینہ سوچے سمجھے نہیں دیتی جس کا کوئی عدار نہ ہو یہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں کہ دیکھیں بینہ ہندو حق کر دیا کہ تین ہزار سے بھی زیادہ مقام یہاں دے دیے اور وہ کہہ رہے کہ ہم نے ہندو مسلمان نہیں کیا بینہ چہرہ دیکھے نہیں کیا پچھلی سرکاروں میں ایسا ہوتا تھا بلکل ہوتا تھا بھائیہ کاروبار بھی انہیں تھپ کیا کرونا تین مہین ہے کرونا گریب آج بھی کہا جاں کاروبار آگا تھپ سرکار نے اگر راسن دے گی تو گریب آج بھی کہاں سکھا ہے کہ جب کرونا لگا دیا لوگ ملنے لگنے لگ رہا ہے اس لیے تو دیا گیا ہے کہ غریب کو کوئی تکلیف نہ ہو بچارے کو اگر کرونا کال میں اسے کوئی دھیاری نہیں ملیے کم سے کم اس کے بچے ہیں اس راسن سے پلتے تو رہے اور ایک مہینے میں دو بار ملنے لگ رہا ہے چنا ملنے لگنے لگ رہا ہے چاول ملنے لگنے لگ رہے ہیں چینی ملنے لگنے لگ رہی ہے نماز ملنے لگنے لگ رہا ہے یہ غریب کھڑاواز کا راشن کارٹ کٹوا دیا راز میسری ہے یہ نہیں ہماری کیوں میرے باندیوں کی سطح آپ کی ہے ہماری کا سطح ہے اپنے 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 کٹوانے لگ رہے ہیں ہم کچھ نہیں کر چکتے بیٹھتے ہی سیٹ میں سب سے پہلے اس کا راشن کارٹ بنے گایا نیل ویدائک وضع کر کے گئے ہیں سر بیجے پی آجے گی بیجے پی آجے گی جتنے بڑے بیجے پریشان ہے ہندو مسلم کو یہ سب پریشان ہے کسان تو اتنا پریشان ہے اتنا پریشان ہے تمہیں پتا پورا سال بر مہارا کہاں تھے موڈی ہوگی بتا رہے بھائیہ نہ بتایا بھائی راسن دے سان پریشان ہے پہلے بہت خوش تھے آرے 325 ربے 25 ربے بھاو بڑھا دیا میرے بھائی دس دن میں پیمنٹ ہونے لگنے لگ رہا ہے کہ میں پریشان ہے کون اپنی کی دائبیں ڈھاکے دیکھو ہے میں بتاؤ اتنا بہتایا پیمنٹ پڑا ہے سر بکا ہے تو زندگی بھر رہے گا وہ ایک دن کیوں نہیں دلوا با ایک دن میری بات تو سنیے روٹیٹ پیشہ ہوگا جب ہی تو پبلک کے پاس آئے گا میرا مال ہی بے گھرہا کہ جب ہی تو میں آپ کو کچھ دوں گا آپ سے میں لے نیے لگ رہا ہوں سر یہ ان کا فیلیر تھوڑے دس دن میں دے رہے ہیں دس پندہ دن میں میں خود کشان ہوں میں خود کشان ہوں بھائی صاحب گنہ ڈالتا ہوں پندہ جن میرا پیمنٹ آنے لگ رہا دوسرا کیوں نہیں آئے گا سار پہ رویل جیکٹ ہے لیکن لگ نہیں نہیں کس آنے چلیے بھیا کیا لگ رہا ہے اس بار کس کا لگ رہا ہے چاچا کیا لگ رہا ہے اس بار سب لوگ کہتے ہیں کہ مایواتی جی بول نہیں بڑی صدیزی بات ہے جو آدمی نہیں بول رہا ہے اس کی کوئی وشیشی بات ہوگی اور یہ چند سمیہ میں سب کو پتا چلیا کیا ہوگی وشیش بات ہوگی بہجان سماج پارٹی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی آئے گی سماج وادی پارٹی پورپون محمود سے آ رہی ہے اب کی بار اکریش بھائیہ کو مکہ منتری بنانا ہے آج آپ بار بار یہ کہہ رہے ہیں چھے کے چھے ہنڈو کانڈی ڈیٹ دے ہیں ہم یہاں پچیس پرسینٹ مسلمان ہیں جب انہیں وہ نو پیچھتر پرسینٹ نو ٹین مسلمان ایمپی بنائے تھے سماج وادی پارٹی پارٹی چلی ادھر لوگوں سے چلتا ہوں بھی یہ کیا لگ رہا ہے اس بار اس بار لگ رہا یہ سرندر مہنبال جیت دیں پورکا جی ویدان سوا سے آج ہاں جی کیا لگ رہا ہے آپ کو سر سریمتی اوما کرن آج 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 سماج پارٹی سو آج آپ کی پارٹی جی سر لیکن 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 آپ کو لگ رہا ہے بی جی پی جو کہہ رہی ہے گنڈا گردی ختم کی ہم نے سڑکوں کا جال بچھا دیا راشن دی بجلی نہیں آتی تھی بجلی آرہی یہ یہ چیزیں کچھ بڑھا سر یہ میں خارج کرتا ہوں اس بات کو کیونکہ ابھی آپ نے دیکھا ہو کہ جو آپ اپنے بڑے بھائی بول رہے تھے سندھی برما جی کہ ایسا ساسن چلا میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ بھی مارمین آج آج سماج پارٹی نے کہاں یوگدان نہیں کیا جب دلی سماج کی لڑکی ساتھ بلاتکار ہوئے یا کسی بھی سماج کے ساتھ وہاں بھی مار بھی چندرسے کا راجات جی اپنا پورا جو بھی کام ہوا انہوں نے پورا پریاس کیا پہل دو میں جینیوز کا پوری ٹیم کا سواگت کرتا ہوں انہوں نے بہت بہت شکریہ دوسرا اپنا پریشے دیتا ہوں میں نام گلبار خانے بس پسن اگر ادھیاکس پہلی ویجی بی کے آل ایل ڈی اور سپا کے بارے میں ویجی بی والوں نے صحیح کہا ہے انہوں نے سری پر سری ویقاس کیا ہے نالو کا اور تمہاری جو یہ پڑے ہیں اپنے جھوڑ ان کا ویقاس کیا ہے مینوال جی کسی بھی گاؤں میں چلے جائے مینوال جی کا جتو سے محلاؤدن سواگت کر رہا ہے کیونکہ انہوں نے ویقاس کچھ نہیں کیا ہے صرف جملے بات سرکار ہے دوسرا ہے گڑ بندن کی بات گڑ بندن کا اچھا ہے مجھے ایک بات بتائیں آپ گڑ بندن کی جاتا ہے کم جوہرے دونوں مسلمان کی صرف ووٹ چاہ رہی ہے موسلوان کا لیٹن نہیں چاہ رہا ہے ہک تھانے والی بات نہیں چاہ رہا مام ڈان کھڑا ہویا سب کے بیچ کھڑا ہوں مام ڈان کہا ہوں میں آپ کی بات تھا رہا ہوں تو موڈر مسلمان سب ووٹ چاری لیٹن نہیں چاہ رہا سب گٹ مندن کو اب کے پورکاری ویدان سبہ کا ہر آدمی من بنا چکا ہے بیس پی سرکار آ رہی ہیں ہمارے بیچے سر 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 انکرہ میں آ رہا ہمارے بیچے پڑے لکھے پڑے لکھے مہنوال جی جن کا لڑکا سرکسہ منترال میں لڑکا اس کی تیاری کر رہی ہے یہ سب چیز ہمارے ہمارے انہوں نے ایک مسلموں کا ایشو پھر سرکا دیا میں بتا دیا یہ بس پاہاں ہو یا باز بھائی ہندو مسلمان کر رہے ہیں ایک باہت ہو جب کبھی یہاں سے سیدو جماع صاحب اور آپ کے منور صاحب امیر آلم صاحب چلاؤ لڑے تھے تو انہوں نے تو کبھی جاٹ ہو موسلمان ہندو سماج نے بنا کا مجھ اپنے گر سے بھیجے تھے سیدو جماع صاحب کے بیٹے کونگریس کا دامن چھوڑ کے بس پاہ نے پھر پرتیاشی چارتھاول پہ انہوں نے بنا دیا بہت بڑا سممان دینے کا کام کیا پہلی بار میں پرتیاشی گوشت کر دیا وہاں تو مانے حریم در جی پنکا ملک جی بہت اچھے چنو بہت اوٹوں سے چنو جیتے سل کے نام پر آپ یہ کرتے رہے گمراہ آپ نے ایک پھول نہیں بنوا پاس جس سے لوگوں کو آنے جانے پریشت وہ پھول ایسا نہیں ہے کہ اسے ایک دم توڑ کے بنا دیا جائے کہیں تو کچھ نہیں کہنا بڑھا آسان ہوتا ہے جب آدمی سٹ پہ بیٹھتا ہے جب پتہ لگتا ہے اور رہی بات گڑ بندن کی ہمیں طاقت ہے نا خود اکیلے بل پہ لڑنے لگنے 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 گڑ بندن کس لیے چاہیے رلڈی کا گڑ بندن اسے بھی پکڑ اسے بھی پکڑ ایک سٹ والے کو پکڑ کہاں شرط پمار کہاں ممتا بینجی یہاں ایک آرے سب اپنے کو لینے لگنے لگ رہے ہیں اکیلہ اکیلہ کچھ نہیں ہے اکیلہ اکیلہ بھاٹ بہن رہا ہیں آپ لوگ اگل نے بنا دیا ہوگا وہ بھی بھاٹ بانے بنائی ہے وہ بھی وہ ایک چلی کیا ہے ہے کہ جو پول ہے وہ ملٹری ایریا میں آتا ہے اسے ہٹانے کے لیے بہت ساری پتہ ہوتے ہیں ایسا نہیں ہے یہ بہت سارے لگنے لگنے وہ ہٹے گا بنے گا دوبارہ بنانے کے لیے اس کا بہت بہت بڑا پروسیز آنے بائی تب ایسا نہیں ہے کہ چوٹکی ماریا بن جائے آپ کو لگ رہا ہے کہ کسانوں کی ناراضگی کرشی کانون واپس لینے کے بعد ہوگی دستاری کو پتہ لگ جائے کتنے کسان اور جات بھاڑپا کو ووٹ دیں گے تو دستاری کا پتہ لگ جائے گا اور آنے والی دستمارٹ کو جب یوگی جی مکھے منتری بنیں گے تب پتہ لگ جائے گا ہمیں گوشنے نہیں جائے رہے آپ کو کہہ رہے گاؤں میں نہیں گوشنے کیسی بات کرنے لگ رہے ہیں بھائی صاحب یہ تو خیشیانی بلی خمبے نوچنے لگنے لگ رہی ہے اور کچھ نہیں ہے کون سے کس کا ویروض نہیں ہے ویروض ہوتا ہے بھائی صاحب کروڑ روپے باندھ کے لیے منجور ہوئے سرکار سے پول کے لیے پول اور سڑک کے لیے پاس سال سے نہیں ابھی دو مہینے پہلے دو مہینے پہلے ہی وہ ہیں منجور ہوئے ہیں اور جلد سے جلد باندھ بننے والا ہے نہیں نہیں تو سر آپ کو لگ رہا کہ گنڈا کر دی ختم ہوئی راشن ملا سبیدھائیں بڑی ہنڈر پرسینٹ رات کو باگ والے ٹھیکے دار رام سے میرے اتنی بڑی خیتیا رات کو نوکر نہیں جاتا تھا ہم تو جاتے بے روزگار ایک بڑا ایشیو نہیں ہے کیا نہیں نہیں بلکل دے پائی ہنڈر پرسینٹ میں یہی چاہتا ہوں آپ پارٹی سے تر آپ سے سوال کی دیکھیں پورکا جی میں یہ کمی ہے ان بندوں پر کام کرے کوئی بھی دائق بنے نمبر ایک گنگ نہر کا پول بنے نمبر دو یہاں پر کوئی بھی ڈگری کولی جی اچھا سا بنے نمبر تین یہاں کی سڑکیں اچھی ہوں سڑکیں آپ کدھر سے آئے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آپ بتائیے میں اتنا تو نہیں تھا سڑک ہمیں چاہیے ہمیں کولی چاہیے ہمیں گنگ نہر پول چاہیے سر سر میرا آپ سے سوال ایک بس ٹینڈ کا ایشو آیا پانچ سال میں بس ٹینڈ کی سمجھ سے نہیں سلجا پا رہے ہیں آپ پانچ سال پہلے ڈیپو کو بنایا گیا سرکار میں پانچ سال پہلے جو بھی دائق بنے یہاں سے انہوں نے اعلان کر دیا دو مہنے بعد ڈیپو بنا جیا گیا پورکا جگو اور بھائی کہیں ڈیپو چھوٹ ہمارا ہاتھ کو بس بھی نہیں ملتی بتائیے سر کیا چیز ارے بس کیسی بات کرنے لگ رہے ہیں بھائی سب بسیں ملتی ہے سب آتی ہے سب بس ٹینڈ کی بات سال بھائی بھائی ڈیپو ڈیپو کا پرستاؤ جب میں جلا پنچ سال سے تجسے تھا میں نے خود بنا کے بھی جاتا بھائی سال آرے وہ ڈیپو بھی بننے لگنے لگ رہا ہے بھائی سال ڈیپو کہا ہے بتاتے ہیں ڈیپو یہاں یہاں ہے بس ٹینڈ پر یہاں بھائی سال پھائی سال بھی پاس ہے لیکن پیسے ہی سے سب کچھ ہوتا ہے بھائی صاحب یہ جو آؤٹرز کو بھی یہ جو جو سویدھائی دی جانے لگ رہی ہیں آپ کو دو بار موقع دیدی نا پلیز بھائی صاحب جو سویدھائی دی جانے لگنے لگ رہی ہیں ایک بجٹ ہوتا ہے اسے بجٹ بنانے کے لیے پہلے یا تو گریب کا پیٹ بڑھ لیں ٹھیک ہے پھر اور چیز کو بھی کرنا ہے اس کا آواز بھی بنانا ہے اس کے ساتھ سب چیز کام ہوں گے لیکن ایک سٹیپ ٹو سٹیپ ٹو چلے گا ہر چیز آپ پاس سال میں کتنا کر لوگ پہلے بی ایس پی تھی بی ایس پی کا ویڈاک تھا کیوں نہیں کام کیا بھائی بی ایس پی کے پڑھتے جیلا پنچائت بی ایس پی صحیح رہی ہے یہی جو آپ دے گے انہوں نے کیوں نہیں کیا یہ بڑا دلچسپ ہے آپ پہلے بی ایس پی سے بھی تھے نا تو بی ایس پی میں تھے تو پھر جب آپ نے بھی نہیں ایک منٹ ایک منٹ ایک منٹ ملک جیے میں اینیل ویڈاک کے ساتھ تھا 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 جتنا کار یہ میں نے اپنے جلا پنچائت سادسے کاریکال میں کرا دیا شاید ہی کسی جلا پنچائت ڈکارہ میں نے تو وکاس کا اتھیاس لگ دیا نہیں ابھی تو کہہ رہے کچھ ہوا نہیں ابھی تو گھرے بس پانے نہیں کیا یہ بس پاس ہے یہ بس پاس ہے یا بس پاس ہے ڈکارہ بھائی صاحب یہی تو یہ ہونے لگ رہا ہے آپ دیکھیں نا کتنا گریب ہو کتنا مسلم ووٹ بھاج پا کو دے گا آپ کو دکھاؤں گا میں آپ کو دکھاؤں گا دیکھ رہے نا ہم اسی جگہ دکھائیں گے آپ دیکھنا ساڑھے 300 اگر ووٹ نہیں گئی تو پھر میں کبھی ڈیبیٹ نہیں کروں گا ساڑھے سیٹے جو آنے گی نا بہت پونڈ بھومت ساڑھے تین سو سیرت آئیں گی یوگی جی مکھے منتری بنیں گے انہیں کوئی نہیں روگ سر سر گھٹ بندن کہاں دیکھ رہا آپ نے آپ کو گھٹ بندن کس کا جی آپ لوگوں کا گھٹ بندن کتنی سیٹے امید کر رہے ہیں ہم بھائیہ 300 اوپر پہنچ رہے ہیں دوسری بات ہیں انہیں تو گو ماتا گا سراب پڑھنا بازوا کے اوپر ہمارا گو سالہ ہے بھائیہ اگر آپ چلائے دو کلو بوز دیا جا رہا ہے گاؤں کو اگر آپ کو کیا ملے گا بھی اس پی کو دیکھئے ہر آدمی اپنے من کو تسلی دیتا ہے اور مان نے بینجی نے پہلے بول دیا تھا ہمارا گھٹ بندن جنتا کی ساتھ ہے جنتا کا پونڈ ویسواس جنتا نے من بنا لیا پونڈ تا سرکار بدننے کا اور بینجی پہنچ بھی بار مکھے منتری بنی ہے جی جائے گی بھکا سوگے سو پر لگ رہا بھی نہیں نہیں بلکل نہیں جیتے گی بھکا جیت رہے ہیں اپنے اپنی سوچ ہے ہر آدمی سوچ اپنے آجاز ہے نہیں نہیں ڈیٹا بھی بندن کرتا ہے وہ کمزور نہیں ہوتا جو پردے کے پیچھے گھٹ بندن کرتا ہے وہ کمزور گھٹ بندنا ادھر کہہ رہا ہے یہ تو سب ادھر کہہ رہے ہیں کہ ہاتھی اور بی ایس پی آپس میں کہہ رہے ہیں بھئیہ ہاتھی والا کہ ہمارا آئے گا ایس پی آئے گا وہ کہہ رہے ہیں یہ سب کہنے کے باتیں ہیں پرمود اٹوال جی ہم دوارا دوارا بن رہے ہیں بن جائیں گے یوگی جی مکھے منتری بنے گے یوگی جی میں 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 ویدھائی جی کے لیے نہیں ہوں نہ میں ویدھائی جی کے باستے کچھ کرنے لگ رہا ہوں میں تو بھائی پاپارٹی اور یوگی جی کے باستے لڑوں گا ہم مروں گا سب کچھ کرنے لگا خبول کے لیے میں 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 تو بی جی پی کے لیے لڑ رہا ہوں بی جی پی بی جی پی صرف ایک بہت بڑا پریوار ہے اس میں ایک بندہ کوئی نہیں وہاں ہزار اٹوال ہیں وہاں ایک ہزار اٹوال کی محالفت کر رہے ہیں ایک ہزار اٹوال ہیں میں یوگی جی کے ساتھ ہوں یوگی جی کے ساتھ رہوں گا بی جی پی کے ساتھ ہوں پرکاجے سے کون بنے گا آپ کا ایم ایم لے میں بس اگلے ویدان سبھا میں آپ سے ہوگی ملاقات اور لیکن آپ سے ایک اپیل ہے جب بھی آپ کے علاقے میں ووٹ پڑھیں تو ووٹ ضرور ڈالیے گا ووٹ کسی کو بھی ڈالیے لیکن ووٹ ضرور ڈالنا ہے کیونکہ چناؤں ہے تو چناؤں میں ایک ایک ووٹ بہت ضروری ہوتا ہے نمستہ